ارسو ملیکون جی کیسے ہیں آپ سب آپ سب پر سلامتی ہو اچھا جی میں نے اپنے لیے ایک ڈائیٹ پنیل بنایا تھا ٹھیک ہے اس کو میں نے فالو کیا ایک مہینے میں 3kg ویڈ لاز کیا میں نے ٹھیک ہے میں کوئی ڈائیٹیشن نہیں ہوں ساب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں اور وزن کام کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے ساب سے پہلے آپ کو منٹلی پرپیر ہونا ہوتا ہے کیونکہ جب ہم دماغی طور پر تیار ہو جاتے ہیں ہم کوئی بھی کام کر سکتے ہیں کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو تو اسی طرح سے شروع کرتے ہیں دیکھتے ہیں جی ایسی کون سی ڈائیٹ تھی تو سب سے پہلے ناشتہ آ جاتا ہے ناشتے میں میں کیا کرتی ہوں کہ دو ابلے گھنڈے لے لیتی ہوں اس پہ صرف بلیک پرپر ڈال کے وہ کھا لیتی ہوں اور ساتھ میں چائے لیتی ہوں چائے دیکھیں میں نہیں چھوڑ سکتی ہے میرا سارا دکھتا ہے تو اور بہت سارے لونگا یہی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ نے چائے کیسے بنانی ہے جی زیادہ پانی میں کم دور ڈالنا ہے اور ساتھ میں شک چینی نہیں ڈالنی آپ نے ٹھیک ہے آہ وائٹ سالٹ سفید نمک سفید چینی اور سفید آٹا اپنی زندگی میں سے نکال لینا ہے یہ ہو گیا اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے جی میری فوڈ کو سبسکرائب کر لینا ہے بیل کیا گنگ پریس کر دینا ہے اور مجھے آپ نے بتانا ہے آپ کون سے سٹی سے کون سے کنٹری سے میری ویڈیو آج کر رہے ہیں اس کے ساتھ آپ نے ایک اور ضروری کام کرنا ہے کہ کھانا اپنا بہت چبا کے کھانا ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے ہمارے پیارے حضرت م حمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ آپ جب بھی اپنا کھانا کھائیں چبا چبا کے کھایا کریں ٹھیک ہے ہمیں اللہ تعالی نے بتیز دان دیئے تو ہمیں ان دانتوں سے کام لینا چاہیے نا تو اس لیے ہمیں اپنا کھانا چبا کے کھانا چاہیے یہ دیکھیں دو انڈے اور چائے ہیں یہ میں پانچ سے ساز مرد میں کھاتی ہوں ٹھیک ہے آپ بھی اپنی روٹین میں یہ چیز شامل کر لیں اور ایک گھنڈے بعد میں کیا کرتی ہوں جی ایک گھنڈے کے بعد میں گرین ٹی لے لیتی ہوں اس میں تیز گرم پانی میں میں نے لیمون ڈالا یہ کٹ کے اور ساز میں گرین ٹی کا پیک ڈال کے اس کو میں نے قبل کر دیا اور پھر سپ سپ کر کے پی لیا یہ ہو گیا اچھا جی اور ساتھ میں آپ نے کیا کرنا ہے جی آپ نے پانی زیادہ سے زیادہ پینا ہے اور کوئی بھی ایکسسائز کریں یا جیم چلے جائیں سائیکلنگ کریں جو کام آپ کو ایزی لگتا ہے اچھا لگتا ہے آپ نے وہ کام کر لینا ہے ٹھیک ہے پندرہ بیس منٹ کے لیے آپ نے واک کرنی ہے جیم جانا ہے یا سائیکلنگ کرنی ہے یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ساتھ میں جی آپ گرین ٹی کے بعد میں کیا کرتی تھی تو پہر کے کھانے سے پہلے کوئی بھی جوس لے لیتی ہوں اس میں آج گریفروٹ کا سیزن جال رہا ہے تو میں گریفروٹ کا جوس لے لیتی ہوں آگے مالٹے آ جائیں گے تو پھر مالٹے کا جوس لیں گے اور مسمی آئیں گے مسمی کا جوس اس طرح سے اپنی لائف میں کوئی نہ کوئی ایک جوس ضرور ایڈ کی آگے نہیں ٹھیک ہے اور جی آپ نے کیا کرنا ہے جی اس کے بعد آجے گی دوپہر کے کھانے کی باری دوپہر کو میں کیا کرتی ہوں جی جو بھی میں پہ فروٹ پڑے ہوتے ہیں میں ان کا ایک بول بناتی ہوں اور وہ کھا لیتی ہوں کبھی ابلے میں چنے ڈال لیتی ہوں فروٹ میں کبھی کوئی ویجیٹیبل ایڈ کر لیتی ہوں دیکھیں اس طرح سے میں نے چنے لیے اس میں میں نے ڈالے انگور ڈالے انار ڈالے سیب اور کیلہ جو جو فروٹ میرے پاس ہوتے ہیں وہ میں ایڈ کر کر لیتی ہوں یہ سارا بول میرا نہیں ہے اس میں اسے مانو بلینے بھی کھانا ہے ٹھیک ہے اچھا جی یہ ہو گیا یہ بول بھر کے میں نے کھا لیا اس میں تھوڑا سا میں چاڑ مسائلہ ایڈ کر لیتی ہوں ٹھیک ہے کیونکہ بلکل پھیکا نہیں کھایا جاتا تھوڑا سا تیکھا ہو جائے تو اچھا لگتا ہے کیونکہ حادث ہوتی ہے انسان کو یہ ہو گیا اچھا جی پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے دوبارہ دوپہر کے کھانے کے بعد یہ جو ہم لوگ فروٹ کھائیں گے اس کے بعد ہم نے پھر پی لیتی ہے گرین ٹی ٹھیک ہے اور اب آجے کی رات کے شام کے کھانے کے باری ہیں آپ نے کھا لینا پان چھ سات بجے تک آپ نے کھا لینا آپ کے گھن میں جو بھی سالن بنا ہو وہ لے لیں یا سات میں آپ نے کوئی بھی بار بی کیو لے لیں یا چکن کے شامی کباب لے لیں یہ ہو گیا اور یہ گندم کی آٹے کی روٹی نہیں ہے یہ ہے مکعی کاٹا جو کاٹا باجرے کاٹا اور گندم کاٹا یہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے مکس کر کے بنایا تھا یہ اس آٹے کی روٹی ہے بہت اچھی ہے ویٹ لاز کیلئے آپ اس کو بنا لیں آٹے کو اور کھائیے آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا ٹھیک ہے اچھا جی اس کے بعد آ جاتی ہے رات کے کھانے کی باری رات کا کھانا ہو گیا ہمارا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو کریونگ ہوگی تو آپ نے کیا کرنا ہے جی آپ نے ڈرائی فروٹ کھا لینا ہے دودھ پی لینا ہے یا وہ بھنے وے کالے چنے رکھیں وہ کھا لیں تو اس طرح سے یہ میرا فول ڈے کی جو روٹین تھی وہ میں نے آپ کھانے کی آپ کے ساتھ شیئر کر دیا آپ بھی اس کو فالو کریں اپنا ویڈ کام کریں اور فرینز میں بھی شیئر کیجئے گا اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ اور لائک بھی بنتا ہے ٹھیک ہے لائک بھی کرنے موسیقی